اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خیقریہ سے ہیں امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے الحمدللہ یہ آج میری جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں اپنا بلوگ یہ مجھ سے بہت سارے لوگ یہ مجھ سے کمنٹس میں پوچھتے ہیں میرے سوشل میڈیا پر اور ملنے والے مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ آج کل جب سے سوشل میڈیا پر ڈرائیور حضرات آئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کا خاص کر جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کا بس ڈرائیور بننے کا ایک بہت بڑا شوق ہے کہ وہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک جو عام ڈرائیور ہے چھوٹی گاڑی کا یا جس بندے کے پاس لسنس بھی نہیں ہے جو بلکل جو ینگ بچے ہیں 18-20 سال کا بچے ہیں وہ بس ڈرائیور تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو لوگوں میں اتنا جنون کی حطہ یہ شوق پیدا ہوئے بس ڈرائیور بننے کا اس کی بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے کہ الحمدللہ تقریباً تمام جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے جو ڈرائیور ہیں وہ یونی فار میں ہوتے ہیں بڑی بیاری بیاری یونی فار میں ہوتی ہیں ساتھ میں ڈرائیور شولڈر گیا لگے ہوتے ہیں تو ڈرائیور کی ایک پرسنیلٹی الگ بن جاتی ہے تو وہ چیز لوگوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے پھر لوگوں یہ سوچتے ہیں کہ یہ آپ ساتھ میں بس سوچتس ہوتی ہے بڑا ایک گاڑی کا وہ جہاز والا محول بنا ہوتا ہے یہ بھی جی لوگوں کو کھینکتی ہے پھر سوشل میڈیا پر ڈرائیور حضرات کی کپی زیادہ ویڈیوز ہوتی ہیں جن میں سب سے سارے فرست جو ہمارے ڈرائیور ہیں وہ علی فیصل جھٹ صاحب ہیں یعنی کہ میں خود دوں کہ جنہوں نے سب سے پہلے سوشل میڈیا شروع کیا اور یہ ٹرانسپورٹ کے بارے میں لوگوں کو انفرمیشن دی تو آپ آتے ہیں اصل بات پر کہ بس ڈرائیور کیسے بنا جا سکتا ہے سب سے پہلے جب آپ کی ایج پوری ہوتی ہے یعنی کہ اٹھارہ سال تو آپ کو اپنا ڈرائیورنگ لسنس بنوانا پڑتا ہے اٹھارہ سال کی ایج میں آپ کا جو ڈرائیورنگ لسنس ہے وہ بنتا ہے لٹی وی یعنی کہ وہ موٹس ریگل موٹر گار کا ہوتا ہے اس کے سب سے پہلے آپ کا بننے گا ہے لرنر اس کے وہ آئی تھیم کوئی چالیس یا تچاس دن بعد وہ آپ کا پکا لسنس بن جاتا ہے اس کے بعد وہ آپ کا لٹی وی بھی ساتھ میں اس کا بن جاتا ہے لٹی وی لسنس جس میں آپ چھوٹی گاڑی جلا سکتے ہیں جیسے یہ چھوٹی پی کا ویم ویم ویرہ ہوتی اس طرح کے جو گاڑی ہوتی ہیں آپ اس میں جلا سکتے ہیں اور لٹی وی لسنس بننے کے تین سال بعد جا کے آپ کا لٹی وی لسنس بن جاتا ہے یعنی کہ ہیوی ٹرانک پوڈ ڈائی کا لٹی وی آپ کا لٹی وی لسنس بن جاتا ہے لیکن اچ ٹی وی پر آپ سواریوں والی گاڑی نہیں چلا سکتے اچ ٹی وی پر جو آپ ہیوی جو ٹرک ٹریلر گرہ ہوتے ہیں لٹر گاڑی آب چلا سکتے ہیں لیکن سواری والی گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں ایچٹی ویلسنonner بننے کے دو سال بعد جا کے آپ کا بناتا ہے ایچٹی وی پی ایس ویلسن یعنی کی ٹی ایسیفی سے مطلب ہوتا ہے پبلک سروس ورہیکل ورعہely الیکل سے مراد افرسان لفاظ میں ہوتا ہے کہ servar معلومی والی گاڑی جن میں through눈یências جن میں travel کرتی ہیں ان کو پبلک serves Wei Periods hi nous calles پی س پابلک سروسر ورہیکل جب آپ کا ایچٹیوی پی ایسیفی جب آپ کللام بن جاتا ہے اس کے بعد آپ آپ اپلائی کر سکتے ہیں بس کے لیے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو گاڑی کی ڈرائیور گانی چاہیے پہلے سے آپ ڈرائیور ہوں آپ نے کوئی جو ٹریک ٹرالا وغیرہ جو بڑی گاڑی ہے اس پہ پہلے آپ ٹرینڈ ہو آپ وہ گاڑی چلا سکتے ہیں تب آپ بس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بسوں کی ڈرائیور سکھانے کے لیے ٹریننگ سکول کام پہ ہے فیلحال میرے نالج میں نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی ٹریننگ سکول ہو جو بس ٹرائیور کو ٹریننگ دیتا ہو یہ فیلحال پاکستان میں دو ادارے ہیں ساڑے فرسٹ ہے ڈائیو ایک پیس پاکستان اس کے بعد فیصل مورز بس سروس ہے ان کے بڑے اعلی درجے کی ان کے ٹریننگ سکول بنے ہوتے ہیں وہاں پہ بڑے اعلی اور مہارت رکھنے والے ایکسپریش رکھنے والے جو استاد سابان ہوتے ہیں وہ وہاں پر ڈرائیوروں کو ٹرین کرتے ہیں تقریباً کوئی ہفتے دس دن کی پندرہ دن کی ڈرائیور کو ٹریننگ دیتے ہیں وہ بھی ان ڈرائیور کو جو آلیڈی ڈرائیور ہوتے ہیں بڑی گاڑیوں کے ان کو بس کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے سواریوں والی گاڑی کیسے چلانی ہے تو یہ تریقے کار ہے آپ وہاں پر اپنی سی وی ڈروپ کرتے ہیں فیصل موز پر یا ڈائیور پر ہاں اس میں ایک اور شرط ہوتی ہے کہ بس ڈرائیور کے لیے آپ کی ایج کم سے کم بتیس سال کی ہونے چاہیے آپ کے پاس ایچ ٹی وی پی ایس ٹی وی لیڈ لسنس وجود ہونا چاہیے تب آپ ڈیو یا فیصل موز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈرائیور کے لیے جب آپ وہاں پر ان سے ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں آپ ان کے ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹرین کی یا بندہ ورکی اس نے ٹریننگ سے اس نے سیکھا ہے ہی ڈرائیور بننے کیابل ہے تو پھر وہ آپ کو اپنی بس دے دیتے ہیں اپنی گاڑی پر بری دیتے ہیں آپ وہاں پر جب گاڑی چلاتے ہیں کلٹر سا وہاں پر آپ گاڑی چلا لیتے ہیں سال چھے مینے دو سال اس کے بعد کسی بھی کمپنی میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو رکھ لے جاتا کیونکہ آپ ایک مہر لگوا کے آئے ہوتے ہیں ڈرائیور ایک پیچ کی یا فیصل موز پس سرورس کی تو بھین یہ ہے طریقے کار کے ایک باس ٹرائیور کیسے بنا جا سکتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے وہ میرے اس ویلاغ کو لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے ٹھینک یو